اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن بریڈ رول کی ریسیپی پہلے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھا رہی ہوں یہ ماشاء اللہ ہم نے پتیلے میں بنائے ہیں اور بلکل سوفٹ اور سپونجی سے بنے ہیں اور اس کی فائنل لک دیکھ لیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پتیلے میں کلر نہیں آرہا تھا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے پتیلے میں کلر آیا اور کتنے یہ دیکھیں ہوت ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اندر سے دعا نہیں کر رہا اچھا یہ دیکھیں میں نے لے لیے ایک کب دودھ نیم گرم آپ نے زیادہ گرم بھی نہیں لینا اور زیادہ تھنڈا بھی نہیں لینا نیم گرم لینا اتنا جس میں فنگر ڈپ ہوتی ہو اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون لے لیا ہے ییسٹ کا ہم پہلے سارے لکوٹس کو یہاں پر مکس کر لیں گے اس کے بعد کریں گے ہم مکسچر بنائیں گے ٹو ٹی بل سپون میں نے چینی کے لے لیا ہے ٹھیک ہے پاوڈر چینی نہیں ہے نارمل چینی لی ہے ہاف ٹی بل سپون سے بھی تھوڑا سا کم میں نے لے لیا ہے نمک اور تھری ٹی بل سپون میں نے لے لیا ہے کوکنگ اوئل آپ چاہے تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے اس کو پہلے اچھے سے نا مکس کر لینا ہے اس کو ہمیں ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ جو ہم پہلے دودھ کو یسٹ ملا کے اور چینی ملا کے رکھتے ہیں وہ ملا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈائریکٹ اس کے اندر کیا کریں گے کہ تین پیالی میدہ چھان کے یوز کرنا ہے گرمی ہے اس میں سوسریاں بڑھ جاتی ہیں انسان کو کیڑے بڑھ جاتے ہیں یہ تو پھر بچارہ میدہ ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے چھاننے کے بعد تین پیالی میدہ لے کہ آپ نے پہلے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد جو آپ نے دو بنانی ہے وہ بھی نیم گرم پانی سے بنانی ہے نیم گرم پانی سے آپ نے اس کو اچھے سے تھوڑا تھوڑا پانی لینا اور گونتے جانا ہے یہاں پہ پانی کی لیمٹ نہیں میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ دو بنانے کے لیے کچھ میدے جو ہوتے ہیں وہ پانی زیادہ لیتے ہیں کچھ کام لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے انسان کوئی زیادہ پانی پیتا ہے کوئی تھوڑا اسی طرح میدہ بھی ہے اپنے جسم کے میدے کی بات نہیں کر رہی میں یہ اٹھا گوننے والے میدے کی بات کر رہی یہاں پہ میں نے دو بنانی ہے دیکھ لیں کتنی سوٹ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوئل لینا اور اس کی سائٹس پہ بھی لگا دینا اوپر بھی اٹھے کے نیچے بھی لگا دینا ٹھیک ہے اوئل لگانے کے بعد آپ نے اس کو گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں آپ نے اس کو تقریباً تقریباً ایک گھنٹہ ریسٹ دینا ہے تاکہ یہ رائز ہو جائے آپ چاہیں تو کسی باؤل میں جو ائر ٹائٹ ہوتا ہو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اوئل لگا دی ہے اس کو میں نے اس طرح پلیٹ رکھ کے اس کو میں نے رکھ دیا سردیوں میں دو گھنٹے کے لیے اور گرمیوں میں ایک گھنٹہ کے لیے بہت ہوگا یہ دیکھ لیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہوا نہیں نکلتی تب تک ہم دوسرا اس کا اندر کا مکشر ریڈی مکشر ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے 2 ٹی بل سپون اوئل لے لیا اور میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے یوز کیا ہے گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپون میں نے یوز کیا ہے جنجر پاوڈر یعنی کہ لسن ادرک کا پیسٹ ہاف اپ ٹی سپون اس کو میں نے پہلے اچھے سے نا فرائے کر لینا اوئل میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا جو کلر ہے نا وہ تھوڑا بہت چینج ہو جائے گا پھر میں نے شملہ مرچ لیئے ہیں اور گاجر لیئے ہیں 4-4 ٹی بل سپون یعنی کہ ڈیڑھ گاجر تھی چھوٹے سا اس کی اور شملہ مرچ آدھی یعنی کہ یوز کی ہے ان کو میں نے اچھے سے فرائے کرنا ہے کلر چینج نہیں کر دینا کہ وہ براؤن ہو جائیں یا سکڑ کے ملیدہ بن جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بس ان کو نہ فرائے کرنا ہے وہ سوفٹ ہو جائیں اس کنڈیشن پہ جب آپ کو لگے کہ فرائے ہو گئے ہیں دو سے تین منٹ یا چار منٹ لگ جائیں گے تو تب میں نے چکن کو میں نے بڑی علائچی اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈال کے اس کو بوائل کر لیا اور اس کے بعد اچھے سے شریڈ کر لیا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو بھی فرائے کرنا ہے اولموسٹ فائف منٹس ٹھیک ہے اس کو فرائے کرنے سے کیا ہوگا جو اس کا کچھا پن ہوگا وہ بلکل ہی نکل جائے گا یہاں پہ میں نے اسے فرائے کر لیا اب اس کنڈیشن پہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تین ٹیبل سپون سرکہ وائٹ سرکہ تھری ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے چلی سوس ایڈ کیا ہے یہ آپ کو بزار سے آرام سے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ہاف سے بھی تھوڑی سی کم میں نے کالی مرچ کا پاوڈر یوز کیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک اس کے اندر ایڈ کیا ہے ون فور ٹی سپون میں نے اس کے اندر چلی فلیکس یوز کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ابھی آپ یہاں پہ ویڈیو سکپ مت کیجے گا یہاں پہ دو چیزیں اور ایڈ کروں گی وہ آگے جا کے کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے پہلے اس کو اچھے سے مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ پہلے نا اس کو فرائے کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پر فرائے کرتے کرتے ہیں پھر جب مجھے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو گیا تو میں نے یہاں پر چیلی گارلک سوس ہے آپ چاہیں تو کیچپ بھی ایڈ کر سکتے اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں چاہیے یہ فور ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی یہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ ہاں ٹیبل سپون تو اس کے اندر ہی رہ گیا تو وہ میں نے اس کو چمت سے نکال لیا ٹھیک ہے نکالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا کالک سوس ہم نے ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو پھر اگر آپ کو سپائسی چاہیے تو پھر آپ یہی لیں ٹھیک ہے اس کا جو ٹیکچر ہوتا ہے جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے اب یہاں پڑنا میں نے ہاف ٹی سپون اور ہی گینو یوز کی ہے ٹھیک ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اتنا چینج ہو جائے گا اور اتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ لوگ دعائیں دیں گے کہ یار بہت اچھی چیز بتائیے ٹھیک ہے آپ بزار سے لیتے ہیں آپ کو بہت مہنگا ملتا ہے یہ چکن رول ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ون اینڈ ہاف ٹی بل سپون میں نے دھنیا کا مکس کرنے کے بعد فلیم آف کر دیا ایک منٹ کے بعد اور اس کو اسی طرح بس گرم مکسچر میں اس کو بنایا ٹھیک ہے مکس کر دیا یعنی کہ فلیم آف کرنے کے بعد یہ ہمارا فلڈن ہو چکا ہوا ہے اور جو ڈو ہے وہ بھی ماشاللہ سے رائز ہو چکی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو فنگر لگا کے دکھا رہا ہوں کہ یہ رائز ہو گئی ہوئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی پہلے جو ائر ہے نا اس کے اندر وہ ہم نے ریلیس کر دینی ہے کیسے کہ اس کو ہم نے پانچ سات منٹ دوبارہ گوند لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ لیں اس کا ٹیکچر کتنا ماشاللہ سے پیارا لگ رہا ہے اور یہ اتنی آسان ہے کہ آپ میں کہتے ہوں گھر میں پتیلوں میں بنانا سیکھ جائیں گے جسی صاحب سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں ٹیک ہو گیا یہاں پر آپ نے نیچے میدہ سپرنکل کرنا ہے اور جو ڈو ہے نا یہ تقریباً چار سو گرام میدہ یوز ہوئے اس میں ٹیک ہے تین پیالیوں میں ٹیک ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو لمبا سا رول بنا لینا اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے نا پیڑے بنا لینا ٹیک ہے بڑے پیڑے نہیں بنانے کیونکہ یہ چھوٹے ہی اچھے لگتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چھوٹے سائز کا آپ نے پیڑا بنا لینا جیسے پتلی روٹی کے لیے پیڑا بناتے ہیں نا اس طرح کا پیڑا مطلب چھوٹا سا پیڑا اس کو آپ نے اس طرح سے رول کر لینا اور بنا کے ساروں کی پیڑے بنا کے رکھ لینا ٹیک ہوگئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے سارے پیڑے یہاں پر یہ میجک ہونے لگا اور یہ ہو ٹھیک ہے ایسے میجک ہونے لگے تو کیا یہ بات ہے اس سائز کی آپ نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یا تو آپ ہینڈ کی مدد سے اس کو بڑا کر لیں ٹھیک ہوگئے جس طرح یہ میں کر رہی ہوں نہیں تو آپ رولنگ پن کی ہیلپ سے اس کو بڑا کر لیں جیسے روٹی بیلتے ہیں اچھا میں نے اس کو اوال شیپ میں کیا ٹھیک ہے آپ کوشش کریں اوال شیپ میں ہی کریں یہ کرنے کے بعد میں نے جو مکسچر بنا کے ریڈی کر کے رکھا تھا وہ اب تھنڈا ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے جتنی دیر میں ہم نے یہ کام کیا اچھا مکسچر لگانے کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے قدو کش کر لی تھی گریٹ کر لی تھی موزریلا چیز آپ چاہیں تو یوز کریں چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے آپ کی اپنی مرضی ہے چاہیں تو سلائس بھی یوز کر سکتے چیز کے چیڈر چیز بھی یوز کر سکتے چاہیں تو کچھ بھی نہ یوز کریں کھانا آپ نے آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ کچھن ہی ہے جہاں پر عورت بچاری کی مرضی چل جاتی ہے تو وہاں پر چلا لیا کریں پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سائٹ سے اس کے موڑ لینا ٹھیک ہے موڑنے کے بعد اس طرح سے پھر نیچے سے موڑنا شروع کرنا ہے اور فول کرتے جانا ہے جیسے رول ہم بناتے ہیں بلکل ویسی اور آپ ہلکا سا کریں گے تو یہ بلکل فول ہو جائے گا اچھا یہ بلکل نہیں آپ نے سوچنا ہے کہ اس کنڈیشن پہ آپ نے سیکھ لی ہے اور فول نے اس کو پتیلے میں رکھے بنانا شروع کر دینا ہے اب بھی نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے چاہیں تو بٹر پیپر بھی کر سکتے ہیں use oil سے گریسنگ کرنی ہے یہ میں نے پیزا ٹری لے لی ہے ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بھی سٹیل کی پرات use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر میدہ سپرنگ کر دیں اچھا میدے کی جگہ پر آپ بٹر پیپر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میدہ سپرنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے جھڑک لینا ہے تو جو ایکسرا میدہ ہوگا نا وہ اس طرح نکل جائے گا آپ نے اس طرح اس طرح جیسے آٹا چھانتے ہیں ویسے کرتے چلے جانا اور جو میدہ ہوگا وہ سائٹس میں بھی لگ جائے گا اور جو ایکسرا ہوگا نا وہ ڈسٹ آف بھی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے رولز بنائے ہیں چکن رولز آپ نے اس طرح رکھتے جانا ہے اور تقریبا تقریبا ہاف ہاف انچ کا گیپ چھوڑنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم نے اب جو سارے لگائیں گے تو اس کو اب ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کا سٹے دینا ہے تو یہ پھول جائیں گے کہ پندرہ منٹ گزر گئے تو میں نے کیا انڈے کی زردی لینی ہے صرف وائٹ ایریا نہیں لینا صرف جو یلو ایریا ہوتا ہے وہ لینا ہے اور اس کو بیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ساروں کے اوپر لگانے کے بعد یہ میں نے کلونجی لے لیا آپ چاہیں تو کالے تل بھی یوز کر سکتے ٹھیک ہے کلونجی لیکن صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ کلونجی ہی لگا لینی اور سستی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارا کام ہے سستی ڈبل بجانہ سنگل دام تحسین امین جس کا نام ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کے بعد میں نے وائٹ تل لے لی ہیں وہ بھی سستے سے آپ کو بزار سے رام سے مل جاتے ہیں کالے تل ویسے ملتے بھی مشکل سے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دینے اور اس کے بعد جب میں یہ کام کر رہی تھی میں نے ایک پتیلی رکھ دی پانچ منٹ پہلے اس کے اندر میں نے اس طرح سے سٹریمر تھا میرے پاس میں نے وہ رکھ دیا آپ کے پاس کوئی بھی سٹیل کی کٹوری آپ وہ بھی الٹی کر کے رکھ سکتے ہیں جو بھی ہے بس ڈائریکٹ آپ نے پتیلے کے اندر ایسے نہیں رکھنا کوئی نہ اس کو سپورٹ دے کے رکھنا ہے سٹیل کی چیز اب آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور بلکل لو فلیم پہ پچی سے تیس منٹ کے لیے پکانا ہے یہاں پر پانچ سے سات منٹ ہوئے تھے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کلر چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے فلیم تیز نہیں کرنا فلیم میڈیم نہیں کرنا لو فلیم پہ پکانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اب اس کو ہم بھائی نکال لیں گے احتیاط کے ساتھ یہاں پر آپ کو میں پاس سے دکھا رہی ہوں کہ کتنا اچھا اس کا کلر آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بلکل ہم نے پتیلے میں بنایا ہے بعد میں آپ نے بریش پہ آئل لگا کے اس کے اوپر آئلنگ کر دینی ہے ہلکی ہلکی سی ہے نہیں کہ آپ نے پوری بوتل اس کے اوپر اٹھا دینی ہے ہلکی ہلکی سی آئلنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جس میں آپ نے سرف کرنا اس ڈش میں نکال لینا ٹھیک ہو گیا اور سپون کی ہلپ سے نکال لے گا بہت گرم ہے تو یہاں پر نکالنے کے بعد دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ کتنے سوفٹ بنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ اس کا اندر سے پک چکے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور کتنے ہوت ہیں اس کا دعا سارا باہر آ رہا ہے اچھا آپ لوگ کہیں گے جی میں روز ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والی تھی کہ یہ جو میں تیل یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں نے دوائی بھی بنائی ہے وہ دوائی لگانے سے اس طرح سے خشکی کا تھوڑا سا پیچ بنتا ہے تو وہ پیچ اس لیے بنتا ہے کہ پورز اوپن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سے بالوں کی گروز سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو ایک ایک بالوں کی لائن آگئی ہے تو اس کو کونسیسٹینسی سے یوز کرتے رہیں گے تو تقریبا تقریبا ون منت یا ٹو منت میں ڈیلی بیس پر بال انشاءاللہ آ جائیں گے ویسے تو میرے بھائی کے کافی پورے سر کے آگے گیا جو فرنٹ کا حصہ ہے وہاں پر ایک سے دو لائنز آگئی ہیں کیونکہ سردی ہیں سردیوں کی وجہ سے وہ ڈیلی لگانی رہا تو بس یہ ہے کیونکہ یہ جو ہے رات کو آپ لوگوں نے وہ جو دوائی سی ہے وہ لگانی ہے ٹھیک ہے اور وہ پوری رات لگی رہنے دینی ہے تاکہ پورز اوپن ہو پھر دن کے ٹائم آپ لوگوں نے تیل لگانا ہے تیل لگانے کے بعد پورا دن تیل لگائے رکھنا ہے اور اس کے بعد شام کو واش کر کے پھر دوائی لگانی ہے مطلب جو ہیڈ ہے نا اس کے اوپر 24 آر آپ نے یہ جو میڈیکیٹڈ اویل اور میڈیسن ہے نا وہ آپ نے لگانی ہے تو اس کے بعد سے اس کے ریزلٹس آپ کو ملیں گے اگر آپ لوگ نہیں لگائیں گے ایک دن بھی بیچ میں ناغہ کریں گے تو پھر زائر سے بات ہے ریزلٹس بھی جو ہیں وہ ٹائم لگے گا اس میں تو ویسے تو ایسٹیمیٹیڈ یہی ہے کہ ون منت میں اگر ڈیلی بیس پہ یوز کیا جائے تو ریزلٹس 100% آپ کو اسی منت میں مل جائیں گے تو باقی یہی ہے کہ گرمیوں میں میں نے سوچا کہ اس کا ریزلٹ ابھی جتنا اچھا جا رہا ہے نا تو پھر گرمیوں میں میں بھی ٹرائے کروں گی پہلے میں نے کہا بھائی میں اپنے سر پہ نہیں کر سکتی تو میں اپنے بھائی کے سر پہ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو ویسے تو ہمیں سیر کرواؤ تو وہ کہتے ہیں نا ملہ کی دوڑھ مسجد تک تو ہم لوگوں نے کہا جانا ہوتا ہے ٹاؤنشپ کیونکہ ہمارے جو ٹاؤنشپ ہے نا وہاں پر ہم لوگوں کو تقریبا ہر ایریا کا پتہ ہے کہ یہاں سے یہ چیز مل جاتی یہاں سے یہ چیز اور جو چیز ہماری فیوریٹ ہے نا مطلب جس کی ہمیں لاتے لگ جے ہم لوگ کہتے ہیں یار ہم نے وہی کھانی ہے پاہ میں دنیا کے ادھر سے ادھر ہو جائے تو بس یہ ہی ہے کہ ہم زیادہ جلدی کسی اور چیز کو ٹرائے نہیں کرتے بس جس کے پیچھے پیچھے لگے جاتے ہیں وہ اسی کے پیچھے لگے جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوتے کہ آپ برگر شوارما یا کڑھائی وغیرہ جس سے لے رہے ہیں آپ لوگ اسی کے پاس بار بار جاتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں نیو سے نیو تو ہم لوگوں کا مطلب یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ایک ہی پیچھے جاتے ہیں پھر بار بار چینج نہیں کرتے کیونکہ کہتے ہیں ٹیسٹ بیٹس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک چیز کا ٹیسٹ بیٹ جاتا ہے تو اس کے بعد جلدی دوسرا کوئی ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا باقی یہ جو آپ کو بیچ میں تھوڑا تھوڑا سا بلر سی ویڈیو نظر آرہی نا وہ اس وجہ سے کہ شیشہ پہ فوگ ہو رہی تھی تو باقی شیشہ تو بھائی میں نیچے نہیں کر سکتے تھے میرے ساتھ بچے ہی بیٹھے تو بھرتا بن جانا تھا ہم لوگوں کا سردی میں تو اس لیے ویسے بھی آج کل پاکستان میں نمونیا کا بڑا سین چل رہا بچوں کا کہ بچوں کو نمونیاں بہت ہو رہا تو اس لیے سردی سے جتنا ہو سکے بچوں کو تو بس یہاں پر ہم نے جو امی اور می نے کھانا تھا تکے اور جو بھائی ہے وہ تو بھائی وہ تو لے کر آیا تھا کیا کہتے ہیں اس کو زیافت سے اس نے وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو بوفے بوفے کر لیا تھا اور میں نے تو بھائی آج تک بوفے کی شکل ہی نہیں دیکھی تو برحال جائیں گے کبھی انشاءاللہ بوفے کرنے بھی تو بس یہاں پر جو امی اور می نے تکے لے لیا تھے اپنے لیے اور بچوں کے لیے فرنچ فرائز لینے تھے اور فرنچ فرائز مجھے لگتا ہے کہ بی ایف سی والوں کو زیادہ بیس رہے ہیں باقی کے نسبت ہم نے وہ تقریب میں بچوں کے لیے تو ٹرائے کی ہیں باقی جو بہت اس طرح سے ہو جاتے کہ بچوں کے لیے موہ پر لگتے ہیں مطلب اندر سے جب کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بہت سکتا ہم نہیں کھا رہے تو ان کے طرح سوفٹ سوفٹ سے ہوتے ہیں جوسی سے ہوتے ہیں فرنچ فرائز تو وہ جو ہے بچوں کے لیے وہ لے لیے تھے اور یہاں پر مہک انٹرو دے گی آپ لوگ اس کا انٹرو چیک کریے گا اللہ علیکم بیٹ بیٹ نیو لو آپ کی دبیشی کیوک ہوگی آپ کی چینلل کیا 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 ہم یہ جا ہم بھی ہم 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 گئی جا ہم جا نہیں اب بھر گھر جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں تو ہم نے پیچھے دیکھے سالوں سے مان پڑھے اور یہ سو ہو رہی ہے یہ اتھ گئی ہے آئی ہمیں گھر جا کے ہمیں گھر جا کے اور یہاں پر رمی کہہ رہی تھی کہ بھئی ان کو گاڑی میں چپس دے دو تو میں نے کہا نہیں گاڑی میں نہیں گھر جا کر کھلائیں گے کیونکہ جو ہیتر ہے نا وہ ویڈاؤٹ کیچپ نہیں کھاتا اور جو آیت ہے وہ صرف کیچپ پہلے کھائے گی اس کے بعد چپس کھاتی ہے اور اب تو اسے بھئی کوئی ایکسائیٹمنٹ ہو تو وہ اس کو یس کرنا آگیا کوئی اچھی چیز ہو اس کی فیوریٹ ہو آیت کی پھر وہ آگے سے کہتی ہے کہ بھئی یمی مہگ بچاری جو اس کو دو وہ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے ہاں زیادہ مرچے نہیں کھاتی لیکن جو بھی جو نا وہ کھا لیتی ہے یا ڈانڈ کر بھی کہو نا تو وہ بچاری کھا لیتی ہے مرچے نہیں کھاتی پر میرا ہوتا ہے کہ ہر چیز کھاؤ تاکہ بندہ کہیں پر جاتا ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ یا بچا یہ نہیں کھائے گا وہ نہیں کھائے گا بھوکا رہ جائے گا پھر یہ ہوتا ہے کہ بچا کچھ بھی کھا لے نا تو مجھے یہ تصلیح ہوتی کہ بچوں نے کھانا کھا لیا باقی جو مہگ میری بچی ہے وہ بچاری تنگ نہیں گرتی جو ہیدر ہے اب وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گیا کہ پہلے اسے فیڈر پر لگا رہتا تھا اب یہ ہے کہ پورا دن وہ فیڈر نہیں پیتا یا جو بھی اگر پیے گا تو صبح کے ٹائم پی لے گا جب سو کر اٹھے گا اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ رات تک کھانا ہی کھاتا ہے اس کے بعد رات کو سوتے ٹائم وہ فیڈر پیتا ہے اور جو آیت ہے وہ دن میں فیڈر ایک پی لے تھی ہے باقی یہ تکوں کی فائنل لک ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی چٹنی ملی تھی تکیں آپ دیکھ لیں اچھے مجھے نا جو چکن کی تکا بوٹی ہے نا وہ مجھے تھوڑی ہڈی والی پسند ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یار ساتھ اس کی چبانے والی بوٹی ہوتی ہے ہڈی ہوتی ہے وہ پسند ہے اور مجھے ویسے ہی ہے سوکی سوکی جو روکھی بوٹیاں ہوتی ہیں اس طرح کی نہیں مجھے پسند آپ لوگوں نے بتانے چبانے والی بوٹیاں کون کون کھاتا ہے اور کس کس کو پسند ہے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور بتانے یہاں پر بچے جو یہاں وہ چپس کھا کے خوش ہو رہے تھے تو بعد میں میں نے تک کے یعنی تھوڑے سے تھنڈے ہونے پر ان کو بوٹیاں اندر سے توڑ کے دے دی تھی باہر سے مسالے مسالے والی بوٹی اتار دیتی ہوں باقی ان کو دے دیتی ہوں اور آج کا لوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں گا لابیس